عمران خان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے گئے چار اپریل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم استمبت کے ڈسٹرک انسرشن کورٹ نے زمانت کے درخواستوں میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے پیر کو اڈیشنل ڈسٹرک انسرشن جج تاہر عباس سپرا نے عمران خان مکلا کے جانب سے عدالت میں پیشی کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست پر سمات کی عمران خان کے وقیل قالد یوسف چودری عدالت پہ پیش ہوئے درانے سمات عدالت نے جیل سپریڈنڈر اڈیالا کو حکم دیا چار اپریل کو عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گزشتہ سمات پر عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری کا حکم دیا اس سے قبل بارہ مارچ کو اس تامباد کے ایڈیشنل ڈسٹرک انسرشن کورٹ نے سابق پسریا سم عمران خان اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کی درخواست سمانت کیس کی سمات کے دوران عدیالا جیل حکم کو ویڈیو لنک سسٹم ٹھیک کروا کر حاضری لگوانے کا حکم دیا تاہم جیل حکم کے جانب سے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری نہیں لگوائی گئی گزشتہ سمات پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوانے پر عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا عدالت نے ڈپٹیٹ سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا یاد رہے عمران خان کے کلاف استامباد میں تھانا ترلول، تھانا رمنا، تھانا سیکیٹیریر، تھانا کوہسار اور تھانا کراچی کمپنی میں جب مجموعی طور پر چھے مقدمہ در جبکہ بشرا بی بی کے کلاف تانا کوہسار میں توشا خانہ جالی رسیدوں کا مقدمہ در جھے